نمسکار ہندی ساہی تیوارتہ میں آپ ہیں اس وقت صبح شتھاکر کے ساتھ دوستو ایچ پی الٹی ٹیٹ کا ایکزام بہت قریب ہے اور ایسے میں آپ کو اپنے تیاریوں کو اور بھی زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے انڈ اس سیریز میں دیکھئے ہم اپنے جو تھرٹی تھرٹی کوششنز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم لگ بگ پندہ سولہ ہی پرشنی اس میں ڈسکس کریں گے اور بارکہ ہم اس کے بعد دیکھیں گے آج ہمارے پاس زیادہ پرشنی آپ کے لئے نہیں ہے لیکن جتنے بھی پرشنی آپ پر رکھے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لئے بہت زیادہ اپیوگی ثابت ہونے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک پہلے کہ جتنے بھی ہماری ویڈیوز لٹی ٹیٹ یا پھر پی جی ٹی بغیرہ کے اوپر جو رہی ہیں ان کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ایک پار انہیں بھی چک کر لیں کیونکہ وہاں سے بھی آپ کے بہت ساری ہیلپ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو اپنی تیاریوں کو دیکھیں اب موکٹس کے ذریعے ہی زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے تو آج ہم ان پرشنوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اگر آپ بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز کر لیجئے کیونکہ آپ کو اس طریقے کا بہتر کونٹنٹ یہاں پر ملتا رہتا ہے تو چلیے اب شروعات کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کی اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو آج کا جو پہلا پرشن ہے یہاں پر رکھایا ہے دیکھئے پنچم وید کی سے کہا جاتا ہے تو یہ بہت ہی سیمپل سا پرشن ہے جب بھی ہم بھارتیک آوے شاستر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بھارت مونی کو پڑھتے ہیں تو بھارت مونی نے ہی جو ناٹک ہے دیکھئے یا ناٹہ شاستر جو ان کی رشنہ رہی ہے اس کو ہی اس نے پنچم وید کی سنگیہ دی ہے یہ بھی مہترکون پرشن ہے دیکھنا بھارتیک آوے شاستر یہاں سے آپ کو ایک آدھا پرشن جو ہے ہر باری پوچھا ہی جاتا ہے تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا اس کو دھیان سے یاد رکھنا ہے چلیے نیکسٹ کوشن یہاں پر دیکھتے ہیں اگلا جو پرشن ہے یہاں پر لکھا گیا ہے مدھیا پردیش سرکار نے مکتیبود کی کس پستک پر پرتیبند لگا دیا تھا بہت ہی ایمپورٹن پرشن ہے دیکھنا یہ والا اور یہ پوچھے گئے ہیں سارے پرشن جو بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں پریویس ایر پیپر میں وہیں پر ہم نے ان کوشن سے کچھ اور کوشن بنانے کی کوشش بھی کی ہے ساتھ ساتھ میں تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اتیحاس اور سنسکتی جو 1962 کی ان کی رچنہ رہی ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اسی رچنہ کو جب پرتیبند کر دیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں جو مدھیا پرتیش سرکار تھی جب انہوں نے اس کو بین کر دیا تو انہیں ایک گہرا آگھات پہنچا اور اسی کے پشچات 1964 میں ان کی مریتیو بھی ہو گئی تھی اور جو مکتی بود ہے دیکھنا مکتی بود سے کئی بار یہ آپ کو ایسا بھی پرشن پوچھا جاتا ہے کہ مکتی بود کس سب تک کے کبھی رہے ہیں تو آپ کو سمپلی یاد رکھنا ہے کہ یہ تار سب تک کے کبھیوں میں آنے والا پرمک نام ہے اور سب سے پہلے تار سب تک کے کبھیوں میں انہیں ہی شامل کیا گیا تھا اور نئی کبھیتہ کا پرتھن کبھی بھی انہیں ہی مانا جاتا ہے یہ بہت ہی important نام ہے دیکھنا یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے جو آپ کا مکتی بود رہا اس کے علاوہ یہاں پر جو اندھیرے میں ہے دیکھئے یہ ان کی لمبی کبھیتہ ہے یہاں سے بھی پرشن کئی بار پوچھا جاتا ہے اور آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے کہ اندھیرے میں کبھیتہ کی جو پنگتیاں ہیں انہیں بھی کبھی کبار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے تو ایک بار آپ انہیں بھی ضرور دیکھئے بھوری بھوری خاکتھول یہ ان کا ایک کعبے سنگرہ رہا ہے اور چاند کا موہ ٹیڑا یہ بھی ان کا کعبے سنگرہ ہی رہا ہے تو یہ دونوں آپ کو یاد اکنا ہے دیکھنا یہ ان کی جو دو ہی ان کے کعبے سنگرہ تھے اس کے علاوہ اس نے بھی پاتر شیرچک سے ایک ان کا اپنیاس بھی رہا ہے اسے بھی آپ کو یاد اکنا ہے وہ بھی کبھی کبار پوچھ لیتے ہیں اور دوسری چیز یا رکھنی ہے مکتی بود سے سماندیت چیزیں آپ کو کی مکتی بود جو ہے ایک پرگتی وادی سمیکشکوں کے انترگت بھی آتے ہیں جنہوں نے بہت ایمپورٹنٹ مطلب چیزیں ہندی ساہیتے کو پردان کی ہیں تو مکتی بود جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ رشنکار ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا چلیے نیکس کورشن اب دیکھ لیتے ہیں ہری شنکر پرسائی ملتہ کے سویدھا کے رشنکار ہیں ہری شنکر پرسائی سے بھی آپ کو پرشن ضرور پوچھ جاتا دیکھنا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیانگیا کے لیے جانے جاتے ہیں ان کی سب سے ایمپورٹنٹ رشنہ ہے دیکھنا ویشنو کی فسلن تھٹھورتا ہوا گھن تنتر تلسی داس چندنگی سے ویشنو کی فسلن بغیرہ بغیرہ جیسے آوارہ بھیڑ کے خطرے پریمچند کے فٹے جوتے یہ ان کی بہت ہی مہتفون رشنہ ہے رہی ہیں ان کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے دیکھنا جو آپ کا یہ ہری شنکر پرسائی رہا ہے تو پرسائی سے ملتا کئی باری یہ پرشنہ آپ کو پوچھ جاتا ہے کہ یہ کس ویدہ کے لیے جانے جاتے ہیں تو وینگیا وینگیا آتمک نبندکار بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہاں پر ان کی ساری رشنہیں آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے یہ بتانا ہے کہ ہری شنکر پرسائی کے علاوہ کون دو انیا ویدوان یا انے لکھا کیسے رہے ہیں جنہوں نے وینگیا لکھے ہیں تو یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو کبھی کبھار پرشن پوچھا جا سکتا ہے چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے بھارت کے کس وشو ویدیالے میں پہلا ہندی بھی بھاگ ستھاپیت کیا گیا تھا تو یہ بھارت دیکھنا بہت ہی امپورٹن پرشن ہے یہاں سے بھی بھارت میں کس وشو ویدیالے میں پہلا ہندی بھی بھاگ ستھاپیت ہوئا تھا تو یہ تھا کلکتہ وشو ویدیالے کلکتہ وشو ویدیالے میں مطلب جو آپ کا فورٹ ویلیم کالیج بھی رہا دیکھنا کلکتہ میں ہی یہ چیز یاد اکنا ہے آپ کو وہیں پر سب سے پہلے ہندی بھی بھاگ کے طور پر جو پرطھم ادھیاکش رہے ہیں وہ کون رہے یہ رہے آپ کے جو جون بارتویک گل کرائیسٹ تھے وہ ہندی بھی بھاگ کے پرطھم ادھیاکش رہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یاد اکنا ہے کہ جو بھاشا مونشی کے طور پر فورٹ ویلیم کالیج میں سب سے پہلے نیوکتی ملی تھی وہ لللو لال جی کو ملی تھی 1802 میں اور فورٹ ویلیم کالیج کی ستھاپنا کب ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 10 جولائی 1800 میں یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے بہت ہی امپورٹن چیز ہے دیکھنا اور کلکتہ تھیےٹر سب سے پہلے تھیےٹر بھی کلکتہ میں ہی رہا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے 1877 کے آس پاس اس کو بھی یاد رکھنا ہے یہاں سے بھی کئی وار آپ کو پرشن پوچھا جاتا ہے دیکھنا چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں سمیدھان کے کس انوچید میں سنگ کی راج بھاشا ہندی اور لیپی دیوناغری سویکار کی گئی ہے یہ پرشن بہت ہی آسان سا پرشن ہے ہر بار یہاں سے آتا ہے پرشن دیکھنا اس کو آپ کو بالکل اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے اور اس میں کوئی گلتی آپ کی ہونی نہیں چاہیے یہ ہے انوچیے 343 دھیان یہ رکھنا ہے کہ بھاشا سے سمبندی اپبند جو رہتے ہیں وہ ہے انوچیے 343 سے لے کر کے 351 تک دوسری چیز یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ 120 اور 210 جو انوچید ہے ان میں بھی بھاشا سمبندی چیزیں بتائی گئی ہیں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ آپ کے لئے ٹاپک ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو ہر باری پرشن ضرور پوچھا جاتا ہے جو آپ کا بھاشا یا یوں کہیں ہندی بھاشا کی جو سمویدھانک ستھیتی ہے یا پھر کب جو ہے ہندی گراج بھاشا کا درجہ پردان کیا گیا یا پھر ہندی دیوست کب منائی جاتا ہے یا پھر کتنی بھاشاں ہیں کتنی بھاشاں کو مانیتے دی گئی ہیں کون سی انوچی ہے یہ پرشن یہاں سے ضرور رہتا ہی رہتا ہے تو اس کو آپ نے ایل ٹی ٹیٹ کے لئے بلکل اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں انوچی 348 کی تو 348 میں کیا ہے یہ ہمارا جو نیالے سے سمن دیتا ہے کہ جتنی میں نیالے میں کاربہیں بگیرے ہوں گی وہ کس میں ہوں گی ہندی میں ہوں گی اگر ہم بات کریں انوچی 349 کی تو کوئی بھی جو آپ کا یہ چیز دھیانک نہیں ہے آپ کو دیکھنا 349 میں کیا ہے راشترپتی سے سمن دیتا چیز رہے گی انوچی 351 میں کیا رہے گا اس میں رہے گا ہندی کے پرچار پرسار کی بات کہ پرتی ناغرک کا یہ کرتا ہوئے رہے گا کہ وہ ہندی کے پرچار پرسار میں یا اس کے لئے اپنا پریاس جو ہے وہ کرتا رہے گا تو یہ تینوں چاروں جو انوچیت ہے دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے آپ کو یہ بھی دھیان دکھنے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندی کی جو سمیدانک ستیتی ہے یہاں سے آپ کو ضرور پرشن رہے گا اور اس پرشن کو آپ کو غلط نہیں کرنا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا پرشن یہاں پر آپ کی سکرین میں دیکھئے تو یہاں پر دیکھیں کیا لکھا گیا ہے بھاشا کا شریر شبد ہے تو آتما کیا ہے دیکھئے سمپل سی چیز ہے جن لوگوں نے لائیو کلاسیز ہمارے ساتھ لگوائی تھی ان کو یہ پرشن ہم نے اچھے سے کروایا بھی ہے کہ بھاشا کے جو تتوں کی امباد کرتے ہیں کہ اس میں ایک چیز رہتی ہے وہ ہے ارث شبد کے دوارہ ہونے والی پرتیتی کو ہی کیا کہا جاتا ہے ارث کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یار رکھنا ہے دینا شبد دوارہ ہونے والی پرتیتی اس کو کیا کہا جاتا ہے شبد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی شبد نہیں سوری یہ رہے گا آپ کا ارث اوکے ایمپورٹنٹ ہے دیکھنا شبد دوارہ ہونے والی پرتیتی کیا کہلاتی ہے ارث کہلاتی ہے آپ دیکھئے جو ہمارے پاس شبد ہیں وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں جس طریقے سے شریر کے انگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ پیر ناک یہ کیا ہے وہ ہمارا شریر ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھاشا کا شریر کیا ہے وہ شبد ہے ٹھیک ہے لیکن آتما کیا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آتما کیا ہے وہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اس سے ہم ٹھیکے ہوئے ہیں تو یہی چیز ہے کہ بھاشا کا جو شریر ہے وہ شبد ہے تو آتما کے روپ میں یہاں پر ہم کس کو رکھتے ہیں ارث کو رکھتے ہیں دھانی کیا ہے دھانی مطلب پرتی ایک آواز جو بھی ہم بول رہے ہیں مکھ بیبر سے اپنے وہ کیا ہے وہ دھانی ہے لیکن جب ہم اسی دھانی کو اپنا لکھت روپ پردان کر دیتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے ہمارا ورن کہلاتا ہے ورن میں بھی آپ کا کیا ہے اکشر ہو جاتا ہے تو اکشر کیا ہے یہ سب سے چھوٹی اکائی ہے چھوٹی اکائی یہاں پر اکشر اور ورن میں بھی الگ الگ ہے دیکھنا ورن آپ کا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا میں بھی کیا ہے ا ہے تو یہ کیا ہے یہ ورن ہے اکشر آپ کا کیا ہے اکشر آپ کا یہ والا ہے جہاں پر ہم نے اس کو حلند کر دیا تو یہاں پر سب کچھ لوگ کہیں گے کہ اکشر اور ورن جو ہے وہ ایک ہی چیز رہے گی لیکن آپ کو یہ دو چیزیں دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ اکشر میں اکشر مطلب جس کا ہم کیا ہے کھنڈ نہ کر سکے اس طریقے سے صحیح معنی میں حالانکہ یہ ایک ہی چیز مانتے ہیں بہت سارے جو بکس میں بھی آپ کو یہ چیز ایک ہی ملے گی لیکن اگر بلکل صحیح طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو اکشر مطلب جس کا کشرن نہ ہو وہ کیا ہے آپ کا اس طریقے کا رہے گا اگر کا آپ کا ورن ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کا ایک پورا ورن ہے کیونکہ اس میں اس کا ہم ابھی الگ اس کا کشرن کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ادھوانی چھپی ہے کیونکہ یہ بھیانجن ہے دیکھیں بھیانجن جو ہے سوروں کی سائیتہ سے ہی بولے جاتے ہیں اگر ہم نے اس کو بھیانجن دھوانی نکال دینی ہے تو ہم اس میں کیا کر دیتے ہیں ہم اس میں حلنط لگا دیتے ہیں تو یہ چیز آپ کو یاد رکھ لینی ہے دیکھنا واقعہ کیا ہے بہتشا کی سارتھک اکائی ہے واقعہ یہ چیز آپ کو یاد رکھ لینی ہے چلیے اب دیکھتے ہیں نیکس پرشن اگلا پرشن ہے یہاں پر امیر خسرو نے پہلیاں اور مکریاں کس باشا میں لکھی ہیں دیکھیں امیر خسرو چاہے آپ لٹی ٹیٹ کی پریقشہ میں بیٹھئے یا پھر آپ لٹی کمیشن میں بیٹھئے یا پھر پی جی ٹی میں یا پھر یو جی سی نیٹ ہر جگہ امیر خسرو سے پرشن ضرور پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلیاں اور مکریاں جو ہیں وہ کس باشا میں لکھی تھی تو آپ کو سمپلی یاد رکھنا دیکھنا انہوں نے کھڑی بولی اور انہیں کھڑی بولی کا آدھی کبھی بھی کہا جاتا ہے یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے امیر خسرو کا کھڑی بولی ہندی کا آدھی کبھی اسے کہا جاتا ہے اور اس کی بھاشا سے سمجھتے جو پستک رہی ہے وہ خالک باری رہی ہے جس میں اس نے تیس بار جو ہے ہندوی شبد کا استعمال کیا تھا یہاں سے یہ والا پرشن بھی کبھی کبھار آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ اس نے ہندی کے لیے کون سا شبد دیا تھا ہندوی دیا تھا ہند کی یہ بھی اس نے ہی کہا ہے دیکھنا یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہندوی بھی اس نے ہی کہا ہے اور اس کے ایک پنگتی آتی بڑی امپورٹنٹ جہاں پھر یہ کہتا ہے کہ چومنتو تیر راست پورسی نتاز گویم کہ اگر تم واسطہ میں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کیوں اس میں ہی پوچھئے ہندی میں ہی پوچھئے ٹھیک ہے جس میں میں تمہیں کچھ نایاب چیزیں بتاؤں ٹھیک ہے تو یہ چیز دیاں رکھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو امیر خسرو سے دیکھنا ہے ایک چیز اور بھی پوچھ جاتی اس کا سامانے پریچ ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے امیر خسرو سے پوچھا جاتا ہے امیر خسرو کا جو واسطوک نام تھا وہ پوچھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گروہ کا نام ضرور یاد آپ کو رکھنا ہے نیزام الدین اولیا تھے ان کے لئے اس نے پنکتی کون سی کہی تھی یہ بھی دیان رکھنی ہے گروہ کے بیوک کے ساتھ ہی مطلب اگلے ہی دن پہلے دن کی ملتیو بھی ہو گئی تھی یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو امیر خسرو سے یاد رکھنی ہے ان کی پنکتیاں آپ کو ضرور پوچھ جاتی ہیں اور ان کا سامانے پریچ ہے ہر چیز ان سے ضروری ہے اور انہوں نے جو وادی یانتر تھے ان کا بھی انہوں نے نربان کیا ہے کون کون سی ایس رہے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو ایک چیز امیر خسرو سے دھیان میں جو رکھنے لائک ہے دیکھنا کہ آدیکال میں اگر کسی نے منورنجن پورن ساہیتیا لکھا ہے تو یہ کون رہیں گے امیر خسرو ہی رہیں گے یہ والا پرشن بھی ان سے بن جاتا ہے چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں یہاں پر ہے کون سی بولی کا سمبند پشنی ہندی سے نہیں ہے تو دیکھئے یہ بولیوں والا جو چپٹر ہے دیکھنا یہاں سے ضرور پرشن ر پوچھا ہی پوچھ جاتا ہے تو بولی سے سمبند پشن آپ کو ضرور یار رکھنے ہیں جو بھی ہماری اٹھارہ یا سترہ بولیا رہی ہیں ان سب سو سب کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس لیے ہے کچھ لوگ سترہ مانتے ہیں کچھ لوگ اٹھارہ مانتے ہیں ڈاکٹر نگیندر کی پستق میں آپ کو یہ سترہ دیکھے گی تو آپ سترہ کی اور بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیان رکھنا ہے کہ پانچ ہماری اوپبہشائیں رہیں انہی اوپبہشائوں سے ہماری آگے بولیاں نکلی ہیں تو یہاں پر اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا دیکھئے جو پشنی ہندی کے انترگت نہیں آتی یہ ہے عبدی عبدی ہماری کہاں پر آتی ہے یہ رہتی ہے پوروی ہندی کے انترگت پوروی ہندی کے انترگت عبدی بھگہلی اور چھتیسگڑھی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں سے بھی پرشن پوچھ جاتا ہے عبدی کھڑی بولی اور برج یہ تین بولیاں ایسی بولیاں ہیں جن سے زیادہ سمبھابنائیں رہتی ہیں پرشن پوچھے جانے کی تو اس بات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے ان بولیوں کے بارے میں ان کے بولی کشیطر بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے جو انہی نام ہے جیسے عبدی کے جو انہی نام ہے دیکھنا کوسلی اور بیس واری یہ بھی اسے کہا جاتا ہے برج اس کو آپ کس نام سے جانتے ہیں تو برج کو جو نام ہے یہ آپ کا جو انتر ویدی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے تو ان ناموں کو بھی یاد رکھنا ہے اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بندے لی سے کوئی خاص پرشن آپ کو نہیں پوچھا جائے گا تو یہاں پر سیمپل سا پرشن ہو جائے گا دیکھنا عبدی اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا عبدی ہو جائے گا اور یہ پوروی ہندی کے انترگت آنے والی بولی ہے امپورٹنٹ ہے اور اس کا بولک شیطر بھی آپ کو یہ آ رکھنا ہے بہرائیچ بارابان کی لکھنو سیتا پور لکھین پور کھیری بھگیرا بھگیرا جو جگہ رہی ہیں ایو دھیا کا جو ستھان دہا ہے وہاں پر رہا عبدی کا بولک شیطر اور برج یہ تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں بھرتپور کرولی گڑگاؤں مینپوری ایٹا بدائیوں علیگر بھگیرا 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 یہاں پر اگلا پرشن آپ کی سکرین پر دیکھئے یہاں پر لکھا گیا ہے کیونتھلی بولی کا سمبند کس سے ہے یہاں پر جو کیونتھلی بولی ہے پہلی تو آپ کو یہ یار رکھنا ہے کہ یہ ہمارے ہمارے ہماری پردیش کی بولیوں میں سے ایک رہی ہے جو شملا زلا میں بولی جانے والی بولی ہے اور اس کا سمبند کس سے مانا جاتا ہے پشچمی پہاڑی سے مانا جاتا ہے یہ چیز بھی آپ کو یار رکھنے ہے دیکھنا بہت ہی امپورٹن پرشن ہے پہاڑی ہندی کے انترگت کون کونسی آتی ہیں یہ بھی آپ کو یار رکھنا ہے یہاں پر آپ کی رہیں گی گڑھوالی اور کمامینی یہ بھی آپ کو یار رکھنا ہے چلیے اس کے علاوہ اگلا پرشن دیکھتے ہیں راسو شبد ہندی میں کس کال بشیچ سے سمبندھت رہا ہے تو بہت ہی آسان سا ہے دیکھنا یہ یہ رہا آدھیکال سے سمبندھت اور اچارے رامچندر شکل نے زیادہ تر اپنے ہندی ساہیتے کے اتحاس گندھ میں انہی راسو ساہیتے کو ہی ستھان دیا ہے اور اسی کے چلتے اس نے آدھیکال کو ویرگاتا کال نام دیا تھا امپورٹن پرشن ہے دیکھنا اس کے علاوہ راسو ساہیتے کے ساتھ ساتھ یہاں پر راس ساہیتے جسے جین ساہیتے بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے راس ساہیتے یا جین ساہیتے اور اس میں سب سے زیادہ چارت کابی رچا گیا ہے یہ بھالا پرشن بھی پوچھا جاتا ہے اور اس لیے کا پرشن آپ نے دیکھا ہی ہوگا دیکھنا کہ یہاں پر جیسے اس بار راسو شبد پوچھا ہے یا راسو جو کابی کے بارے میں یہاں پر پوچھی گئی بات ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی پرشن پوچھا گیا تھا کہ آدھیکال میں کون سا ساہیتے نہیں لکھا گیا تھا اور اس کا آنسر دیا تھا سکھ ساہیتے تو جو سکھ ساہیتے رہا وہ آدھیکال میں نہیں آتا اور باقی کون کون سے ساہیتیں دیکھئے آپ کا سدھ ساہیتے ہیں نات ساہیتے ہیں جین ساہیتے ہیں جین کو راسی کہتے ہیں راسو ساہیتے ہیں گدہ ساہیتے ہیں لوکک ساہیتے ہیں تو یہ جو سارے ساہیتے ہیں یہ آدھیکال کے انترگت آتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے یاد اکنا ہے بکتی کال میں سگن بھکتی نرگن بھکتی دو بڑے ٹاپک ہیں سگن بھکتی کے رام اور کرشن بھکتی میں بانٹتے ہیں آگے بھاقی ہیں اور نرگن بھکتی میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں نرگن میں آپ کا گیان آشری اور پریم آشری ہے جس میں آپ کا سوفی اور سنت نام بھی دیا گیا ہے اور یہ سوفی کعوی اور سنت کعوی نام دیا ہے رام کمار ورما نے یہ والا پرشن بھی پوچھا جاتا دیکھنا اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو چلیے نیکس قوشن یہاں پر آتا ہے دیکھئے چوراسی صدھوں کی سوچی سے سمبندیت ودوان کون سا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو سمپلی آ رکھنا ہے چوراسی صدھوں سے جو سمبندیت ودوان رہے ہیں یہ رہے ہیں مہا پندیت راحل سانکریتیاین اور انہوں نے صدھوں کے جو پرمک رہے ہیں یا صدھوں میں سب سے پرانے رہے ہیں دیکھنا ساراپا اسے یہ ہندی کا سب سے پہلا کبھی مانتے ہیں تو یہ چیز یاد اکنی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے جو آپ کا آدھیکال رہا ہے اسے صدھ سامنت کال جو ہے وہ اسی کے چلتے ہی انہوں نے کہا ہے تو بہت ہی امپورٹن نام ہے آپ کا رہل سانکریتیاین اور انہوں نے اپنا ہندی سائیتے کا جو اتحاس گرنت ہے وہ کس شیرشک سے لکھا تھا یہ آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ہے حالانکہ میں بولتا تو ہمیشہ ہی ہوں کی کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ بتائیے لیکن بہت سارے لوگ ہماری ویڈیوز کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ اپنا جو آنسر ہے وہ کومنٹ سیکشن میں نہیں لکھ رہے ہیں آپ کو ہمارا یہ پریاس کیسا لگتا ہے یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں اپنے جو ویچار ہیں ہمارے ساتھ سانچا کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں بھی زیادہ موٹیبیشن اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی پریڑنا آپ سے ملتی رہ دیئے تو آپ یہ چیز ضرور کیجئے چلیے یہاں پر دیان رکھنا ہے دیکھنا آپ کو جو آپ کا 84 سیدھوں سے سمجھنیت رہے راحل سانکریتیاین اور انہوں نے کتنے سیدھوں کا ورنند کیا ہے اپنی پستک میں 18 سیدھوں کا حالانکہ سنکیہ 84 رہے گی لیکن 18 سیدھوں کو انہوں نے اچھے طریقے سے اس میں ورنیت کیا ہے چندہ داشرما گھل لیری انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے پورانی ہندی نام دیا ہے دیکھنا یہ والا پرشن بھی بہت بار پوچھ جاتا ہے پورانی ہندی انہوں نے کس کو کہا تھا یہ والا پرشن بھی آپ کو پوچھ جا سکتا ہے جو اتری اپورنش رہا ہے یا اپورنش کی جو بات کی جو عوستہ رہی ہے اسے انہوں نے پورانی ہندی نام دیا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر اچھے رام چندر شکل رہے ہیں انہوں نے پراکریتہ بھاس ہندی شب دیا ہے اور دھیریندر برما تو یہ بھی بہت شاست سمندیت رہے ہیں جنہوں نے ویدک سنسکت بگیرہ میں جو بھابندھنیوں کی بات کہی ہے یہ چیز آپ کو یاد اکھ لی دی ہے نیکس جاتا یہاں پر دیپتان قویتہ کی رچائیتہ کون ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا لائف کلاسز کے دوران بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی آپ کی قویتہیں بگیرہ رہیں گی آدھونک کال سے دیکھنا جو جو بھی پرموک رائٹرز ہیں ان کی قویتہوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھ کے جانا ہے تو یہاں پر دیپتان قویتہ کے جو رچائیتہ ہیں یہ ہیں کدارنات سنگھ ملک محمد جائیسی کی کوئی قویتہ آپ کو نہیں آئے گی ان کی پدماوت رچنا آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے اگ یہ کی قویتہیں ہو سکتی ہیں جیسے سون مچھلی ہو گیا ہے نا جیسے یہ دیپ اکیلا یہ ان کی قویتہ رہی ہے جیسے کلگی باجرے کی رہی ہے سامپ رہی ہے اسادھے بینا رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے مکتیبود کی بھول گلتی برمراکشس اور اندھیرے میں تین اس کی محتفون رچنائیں ہیں ان تینوں کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ اور یہ لمبی قویتہوں کی انترگت ہی آتی ہیں چلی نیکس کوشن آتا ہے ماسی کاغد چھویو نہیں کلم گہی نہیں ہاتھ چاروں یوگ کی مکہی جنائی سو بات تو یہاں پر یہ والی پنکتی آپ سب لوگ جانتے ہیں سمہاتما کبیر نے کہی ہے اپنے مطلب نیرکشر ہونے پر ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یہاں پر دیان رکھنا ہے دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ پنکتیاں ہیں کئی بار یہ پوچھی جاتی ہیں اس کے علاوہ کبیر کی کچھ انیہ پنکتیاں بھی ہیں ان کو بھی دیان رکھنا ہے اور کبیر کی جو بانیاں ہیں وہ کس شیرچک سے سنکلیت رہی یہ والا پرشن بھی پوچھا جا سکتا ہے کبیر کی بھاشا سے سماندیت جو پرشن ہے وہ ضرور رہتے ہیں ان سب ناموں کو تو یہ بھکتی کال کے جو چاروں ستم ہیں ان چاروں سے بھی آپ کو پوچھا جاتا ہے تو ان کا سمانے پریچ ہے ان کی جو رچنائے رہی ہیں ان کے بارے میں آپ ضرور دیکھئے پیسے تو ان کے بارے اوپر ہی پورا کا پورا ٹاپک بان سکتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اب جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھیں آپ جلدی جلدی سے اپنے پرشنوں کو سولو کرتے رہی ہیں نیرالا کا بچپن کا نام کیا تھا تو نیرالا کا جو بچپن کا نام تھا دیکھئے وہ تھا سوری کمار ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ پرشن ہے یہ والا چاہے آپ کے چھائیوادی چاروں ستم رہے ہوں ان سب کا سمانے پریچ ہے ان کے بچپن کے نام آدھونک کال میں دیکھیں گے آپ بھارتندو سے لے کر جتنے بھی نام رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت یاد رکھنا ہے کسی کا اردو نام پوچھا جاتا ہے کسی کا بچپن کا نام پوچھا جاتا ہے بچپن کے نام نیرالا اور جو آپ کا پنت ہے ان سے ضرور پوچھا جاتا ہے دیکھنا یہ بیات آپ کو یاد رکھنی ہے ان دونوں سے ساتھی ساتھ رامبولا کس کا نام تھا یہ تھا جو آپ کے تلسی راسوے ہیں ان کا دیبو اور نیرالا یہ کسی کا نام نہیں رہا ہے نیرالا ان کو بعد میں نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے دھرمبیر بھارتی کی کریتی کون سی ہے تو یہاں پر بہت ہی سیمپل سا پرشن تھا یہ یہ تھی اندھا یوگ اندھا یوگ جو ہے ان کا ایک کابی ناٹک ہے دیکھنا گیتی ناٹک بھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز دھیان رکھنی ہے مہا بھارت پر آدھاریت ہے یہ مہا بھارت کی قطع پر آدھاریت ہے اور پانچ انکوں میں بھی بھارتی یہ کریتی رہی ہے تو یہ چیز آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھ لینی ہے چلی نیکس قوشن اور آخری پرشن ہم آج کا دیکھ لیتے ہیں راگ درباری کے لے خک کون ہیں تو راگ درباری ایک اپرنیاسک کریتی رہی ہے دیکھنا اور یہ رچنا رہی ہے شریلال شکل کی اور اس سے بھی پرشن کئی بار آپ پوچھا جاتا ہے آپ کو تو یہاں پر یہ آنچ لکتا کو لیے ہوئے ہیں اور شیوپال گنج شیوپال گنج کا جو چترن اس میں کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو شکشہ بیبست تھا اس کے اوپر کی بات بھی کہی گئی ہے جو آپ کا یہ کالج پریسر سے سمجھنے تھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں بتائی گئی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو یاد اکنی ہے دیکھنا بہت ہی امپورٹن پرشن ہے یہ اور ہمیشہ پوچھے جاتا ہے راگدرباری سے بھی پرشن راگدرباری ہو گیا آدھا گاؤں ہو گیا میلا آنچل ہو گیا ان کی جو یہ آنچلکتا ہے یا آنچل ویشیش کی بات کی جاتی ہے کہ کس ویشیش ستھل سے سمندت یہ اوپنیاست رہے ہیں وہاں سے آپ کو ضرور پرشن رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پرشنوں کو بھی آپ ساتھ ساتھ میں یاد رکھیں اگر کبھی کبھار آپ آنچلک اوپنیاستوں کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ یہ پرشن بننے کی سمبھاونا آپ کو رہتی ہے تو فیلحال آج کے لئے اتنا ہی دوستو اور اگلے لیکچر میں کچھ اور پرشنوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ نے ان پندرہ بیس پرشنوں سے اتنے ہی پرشن یا اس سے بھی زیادہ پرشن بنائے ہوں گے تو اگر آپ کو ہمارا یہ پریاس اچھا لگتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن جو صحیح سمائے پر ملتی رہے تو ابھی کے لئے اتنا ہی جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھا بھائی